سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا کے وار کے ساتھ ڈالر نے بھی اونچی اڑان شروع کر دی ہے روپے کو کر دیا ہے پچھاڑ غیر ملکی کرنسی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر چار روپے نوے پیسے مہنگا ہو گیا ہے قیمت اب ایک سو اکسٹھ روپے ساٹھ پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھاسٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے ادھر پاکستان سٹاک اکسٹھ پر مصبت رجحان دیکھنے میں آیا ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سیزائر پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ شیراز احمد سے شیراز احمد ابھی طور بنیادی طور پر وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں کہ ڈالر نے کیوں اچھی پرواز پکڑی اور وزیراعظم نے اس حوالے سے نوٹس کیا لیا ہے جی بالکل انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو ہے روپے کو آنکھیں دکھانے لگایا اور اس وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر چار روپے نوے پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو چھاسر روپے پچاس پیسے کی جو سطح ہے اس پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور تین روز کے دوران انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تقریبا سات روپے تیراتی پیسے مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملکی کردوں پر جو ہے سات سو عرب روپے کے جو کردے ہیں وہ بڑھ چکے ہیں فوریسٹیلر سے اس حوال سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی موقع ہے کہ حکومت کی جانت سے جو شرح سود میں کمی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو عالمی سرمایہ کاروں نے بانڈ میں اس کے علاوہ ساکرہ اکاؤنٹ اس میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور اب شرح سود کم ہونے سے ان کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس کی لیے وہ جو ہے کچھ زیادہ پروفٹیبل رہیں گے نہیں انویسٹرز کے لیے اور اس کی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا پیسہ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے فلائنگ آف کیپیٹل ہے اور اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر پر ایک پریشر آیا ہے اور اس کی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے جو ایک استحقام دیکھا جا رہا تھا ڈالر کی قدر میں اب وہ استحقام ختم ہو گیا اور اس پر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹھیڑ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے شراز احمد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی اور مزمل اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے شاہد حسن صدیقی صاحب سے آپ کو شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جاننا آپ سے یہ چاہیں گے اور مجھے امید ہے کہ چند دنوں میں روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہو جائے گی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں ہوا یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے غلط فیصلہ کیا تھا اور غلط فیصلہ یہ تھا کہ وہ ہارٹ منی باہر سے لے کر آئے تھے تھری پوائنٹ فور بلین ڈالر انہوں نے ون پوائنٹ فور پرسن سوٹ پر لیا اور پاکستان میں لگا دیا تہرہ اشاری تین فیصد تا اور اس میں یہ تھا کہ ایکشینج رس جو تھا ان کے اوپر تھا تو روپے کی قدر پر دباؤ ہے تو وہ بیستر پیسہ چلا گیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کو یہ چاہیے تھا کہ کمرشل انٹرس ریٹ پر تین چار فیصد تر باہر سے قرضیں لے لیتا تاکہ یہ جھٹکا نہیں لگتا اب بھی وہ ہمارے پاس صلاحیت ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ریسورسز ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر کے چند دنوں میں واپس لا سکتے ہیں لیکن دباؤ تو بہرحال برقرار رہے گا تھوڑا بہت امپورٹ ایکسپورٹ بزنس ہمارا جہاں بہت کم ہو گیا ویرمیٹنسز کم ہو گئیں مگر دانش مندی سے چند روز میں اس میں بہتری لائی جا سکتی خاصی کمی ہم چند دنوں میں ایکسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے تمام طور خرابیوں کے باوجود کوئی پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے حکومت کے پاس اتنی صلاحیت ہے سٹیٹ وینک کے پاس بھی ہے وہ ایک دفعہ ایکٹ کریں تو چند دنوں میں ہمیں بہتری نظر آئے گی میں ہفتوں کی بات نہیں کر رہا میں دنوں کی بات کر رہا ہوں اگر سٹیٹ وینک چاہے ٹھیک صدیقی صاحب ساتھ ہی رہی گا مضمع الاسلم صاحب آپ کی جانے باؤں گا کہیے گا کہ بہت سے ماہرے معیشت جو ہیں ان کی یہ بھی رائے تھی کہ شرعہ سود میں یہ جو کمی کی گئی ہے اس کا اثر بیرونی کرزوں پر بھی پڑے گا کیا وہ اس طریقے کا اثر تھا دیکھیں دو تین وجوہات ہیں عالمی کرائسس ہے جو کرونا وائرس کا ہے اس سے پوری دنیا اسے کہتے ہیں کہ فند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ڈالر کی پوری دنیا میں جو ایسا طلب بڑھ گئی ہے اور پاکی جسی بھی کرنسی رسکی رسد ہے تو پوری دنیا کی تمام کرنسییں جو ہے آٹھ سے دس جو ہے ان میں گراوٹ آئی ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکیستانی کرنسی کافی مستحقم تھی لیکن آج ہم نے اس میں بڑا پریشر دیکھا لیکن اس کی وجہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے بس شرح سوز کم ہوئے تھوڑا سا اور مارکٹ میں بہت زیادہ یہ بھی رومر آ رہی ہیں کہ ہماری تفصیلات جو باہت سے آتی ہیں ریمیٹنسز اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ کی تفصیلات آتی ہیں اس میں خاصل کمی ہوگی جس کے لئے ڈالر کی سپلائی شورٹیز ہو سکتی ہے تو یہ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سام دیکھ رہے کہ پینک تھا لیکن اب پرائیمیٹس نے بھی سنا ہے گورنر سکیٹ سنگ نے بھی نوٹس دی لیا کہ ادھر کچھ رہے ہیں جیس کچھ رہو سکتا ہے کہ یہ تیمپیری پر گئی جو واپس نہیں کیا ہے یہ بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب اور مزم الاسلم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے اور شیراز احمد آپ اس حوالے دیٹ کر رہے تھے آپ کو بھی بہت شکریہ